اسلام علیکم ناظرین سبا نیوز میں عابد علی آرائی حاضر ہے یہ ہم وفا کی شریعہ دالت کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں ایڈوکیٹ کوک اقبال صاحب نے ایک پیٹیشن دائر کر رکھی تھی یہ جو ملک میں زیادتی کا نشانہ بن کر بچیوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے یہ انتہائی اہم پیٹیشن تھی جس کا فیصلہ آج پاکستان کی وفا کی شریعہ دالت نے سنایا ہے اور کوکب اقبال صاحب جنہوں نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی پیٹیشن میں استعداہ کیا تھی اور اب اس کی سماعت میں چیف جسٹس وفا کی شریعہ دالت محمد نور مسکان زئی صاحب نے کیا حکم جاری فرمایا ہے جی کوکب صاحب بتائیے گا اس کی تفصیلات اچھا گزاری ہے کہ یہ میں نے ان پرسن یعنی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کیس دائر کیا ہے اور یہ دائر اس لیے کیا ہے کہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے چھوٹے بچے یا چھوٹی بچیوں کی لاشیں مل رہی ہیں بار بار ہر دو چار پائن دن بعد اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنا کے جنسی زیادتی کا اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی معاملہ روک ہی نہیں رہا اگرچہ قانون بنایا گیا ہے لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہے زینب کیس مشہور کیس ہے اس میں سزا بھی نہیں فانسی کی مسلم کو کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ آگ جو ہے پھیل رہی ہے اب اس کو روکنے کے لیے میں نے یہ پرٹیشن دائر کیا شریعت کورٹ میں کہ بھائی آپ نے حلال کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں حرام کے کھولے ہوئے ہیں تو حلال کے دروازے کھولو اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ شادی کو نکاح کو آسان بناو جیسے کہ اسلامی شریعت میں ہے شریم نکاح جو ہے اس کو تسلیم کرو جو نہیں مانا جاتا وہ کہتے ہیں جب تک مسلم فیملی لاؤز آرڈنینز کی دفعہ پانچ کے تحت شادی جو ہے نکاح جو ہے ریجسٹریشن اس کی نہیں کرائی جاتی اس وقت تک وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ شادی کتنا مشکل ہے ایک تو سوسائٹی نے مشکل بنایا ہوا ہے بچیاں گھروں میں بیٹھی بر جا رہی ہیں شادیاں ہونی نہیں پیسے نہیں ہیں ریڈیو پہ آپ روز سنتے ہیں کہ جناب وہ بندہ رو رہا ہے کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے میں کیا کروں پیسہ نہیں ہے اور پاکستان سیٹیزن پورٹرل والے جو ہیں ان کو بیجو لکھوں گی وغیرہ وغیرہ اسے تو سماج نے معاشرے نے مشکل بنایا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قانونی طور پہ انہوں نے اور مشکل بنا دیا ہے کہ بھائی آپ میرے پاس کئی دفعہ کوئی لڑکا لڑکی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری محبت ہے ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں ہم بالک ہیں لیکن وہ کیا کریں ہمارے وہ مانتے نہیں ہیں خاندان والے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے ذریعے کراتے ہیں عدالت میں پہلے تو وکیل صاحب کو فیض دو اس کے بعد مولوی صاحب کو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اس میں تو لمبی چوڑی فیض لیں گے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں گریب ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ زیادتی جس کے لئے صحیح لفظ میں استعمال نہیں کرتا کہ جو بدماشی ہے وہ پھیل رہی ہے آپ میں کیا کھل کے بات کروں جگہ جگہ سڑکوں پر کھڑی عورتیں ہیں خدا قسم لوگ پٹھا کے لے جاتے ہیں اور اتنا گناہ پھیل رہا ہے اب میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے فن کے ہوا نکاح کرو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ ان نکاح و سنتی اور ہمارے امام ابو حریفہ نے یہ فرمایا کہ کوئی گواہوں کی بھی وہ جو لمبی چوڑی یہ سہر میں نہیں کی جاتی ہے بندے بلاو یہ کرو وہ کرو اس سہر میں نہیں اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے امام مالک نے اور امام جعفر صادق نے دونوں نے یہ فرمایا کہ کوئی گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ رسول کو گواہ بناؤ اجابوں قبول کرو میں تجھے قبول کرتا ہوں تو مجھے قبول کرتی ہے یہ حق میر ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے یہ ایک معاہدہ ہے اگر عورت اور مرد اجابوں قبول کر لیں اور وہ حق میر مقرر کر دیں نکاح ہو جاتا ہے کتاب الفقہ ہے ہماری مارکہ طورہ کلاسک کتاب ہے فقہ کی چار والیم میں ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی تجھے دی نکاح میں وہ دوسرا کہتا ہے جی میں نے قبول کی وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا نکاح کو آسان بنا گیا تاکہ یہ بدماشی معاصل اب یہ سیکس جو ہے ایٹ ایفیکٹ آف لائف یورپ امریکہ میں کینیڈا میں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ دو سال کی بچی چار سال کی بچی کے ساتھ بدماشی کر کے قتل کیوں نہیں کیا جائے کیوں کوکم صاحب یہ جو آج سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے آج کی سماعت ٹھیک صحیح فرمایا آپ نے آج کی سماعت کی تفصیل یہ ہے کہ چیف جسر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے دفعہ پانچ جو ہے ریجسٹریشن اپ میریج کا جس میں لکھا ہے کہ شادی جو ہے جب تک ریجسٹر نہیں کہی جائے گی جو نہیں کرے گا اس کو جیل بھیجا جائے گا تین مہینے قید ہوگی ہم نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا کہ یہ بالکل جائز قانون ہے یہ کہ اس میں کوئی بات خلافے قرآن و سنت دیں میں نے کہا جی سو فیصلی خلافے قرآن و سنت ہے تو انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی فیصلہ دیا ہوا ہے آپ دوبارہ کیسے کرتے ہیں میں نے کہا جی علامہ فضاء محمد خان آپ کے عجاج صاحب سے انہوں نے میرا ایک کیس تھا پوتے کی وراست والا جس میں میں نے کہا تھا کہ پوتا جو ہے وہ اس کو بچارے کو حق ملنا چاہیے اگر اس کا باپ دادے کی زندگی مار گیا تو ایک تو وہ یتیم ہو گیا دوسرا تو میں نے کہا وہ بھی آپ نے کیس جو ہے وہ کہا کہ جی ہم نے پہلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے پوتے کو حق نہیں ملے گا تو میں نے کہا علامہ فضاء محمد خان کو تو انہوں نے مرہوم نے یہ فرمایا آپ دوبارہ کیس دائر کرو ہم اس پہ جو آرڈر کریں گے پھر آپ اوپر شریعت اپلیٹ بینج میں اپیل کر دو اس لیے کہ ان کے فیصلے کے حلاف جب اپیل ہوتی ہے آپ سے اس کیس میں دو جو کنٹینشنز تھی ان پہ پریس نہ کرنے کی بات وہ جاج صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اس کیس کو پریس نہ کی دیئے کیونکہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہم آج فیصلہ یہ کر دیتے ہیں کہ جناب لرنڈ کونسل اس کو پریس نہیں کرتے یہ اوپر جانا چاہتے شریعت اپلیٹ بینج میں تو ہم اس میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلی فیصلہ کیا ہوا آپ چلے جاؤ اوپر شریعت اپلیٹ بینج سپریم کورٹ میں جا کے کرو جا کے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں تو یہ چاہتا ہوں رستہ کھلے وہاں دس دس سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں وہ تری ہی نہیں لگاتے سمجھے نا تری کیوں نہیں لگاتے اب میں کہنے والی بات نہیں ہے کہ شیعہ سنی کے چکر میں وہ نہیں لگاتے حالانکہ امام جعفر صادق کو ہمارے بھی تو امام ہے نا یار والے رسول ہیں بہت بڑے امارے امام بنیفہ ان کے پاس جا کرتے تھے تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی شریعت اپلیٹ بینج میں اب میں جاؤں گا ان کے فیصلے کی نکل لے کے اس لیے کہ میں ایک درد مند پاکستانی کی عصیر سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ہر طرف بدماشی پھیل رہی ہے اور ظلم خدا کا حلال کے دروازے تم نے بند کیے ہوئے حلال کا دروازہ شریع نکاح ہے شریع نکاح میں کوئی لمبے چولے کھڑا کی خرچے کی گواہوں کی سیرمنی کی ضوط نہیں ہے اللہ رسول کو گواہ بناو عجاب و قبول کرو حق محرم کرو دعا کرو نکاح ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کتاب الفقہ میں اسے کہا کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں وہ کہتا ہے جی میں قبول کرتا ہوں کتاب الفقہ کلاسک کتاب ہے ہماری چار والیوں میں فقہ کی اس میں لکھایا کہ وہ نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کو آسان بنایا بھائی تو آپ میں نے یہ کہا یہاں پہ یہی ہے کہا لیا کیونکہ سیکس ایک فیکٹ آف لائف ہے میں نے ارز کیا یہ میری طرح بات سن لیں یورپ امریکہ میں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ دو سال کی لڑکی کے ساتھ بدماشی کر کے قتل کیوں نہیں کیا جاتا وہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں سیکس جو ہے آزاد ہے فری ہے عورت ملتی ہے اب ہم یہ مسلمان ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ بھی اسی طرح کرو نہیں لیکن ہمارے اسلام میں جو قیامت تک یہ دین رہے گا باقیری کیونکہ دین فطرت ہے اس میں نکاح کو آسان بنایا گیا ہے بھئی میاں بیوی راضی تک کیا کرے گا قاضی عورت اور مرد آپس میں نکاح کر سکتے ہیں حق مہر مقرر کر کے عجاب قبول کر کے نکاح ہو جاتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو وہ حلال کا دروازہ جو آپ نے بند کیا ہوا ہے حرام کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوں آر طرح یہ اس لیے میں نے دار کی تاکہ یہ ظلم جو ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ اس کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے آپ تو ہماری حکومت جو ہے چاہتی ہے کچھ کرے لیکن بے باس ہے قانون سے کوئی ہوتا ہی نہیں آپ زینب جو تھی قصور والی وہ اس کے ملزم کو فانسی دے دی گئی کوئی اثرین ہوا روز آنا یہ تو آگ بڑھتی جا رہی ہے اس کا حل صرف یہ ہے دین فطر جو اسلام ہے اس میں یہ ہے کہ آسان بناو نکاح کو تو تب ہی یہ معاملہ حل ہوگا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکٹ کوکب اقبال صاحب جو سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے اردو کو ملک میں نافذ کرنے والے کیس کی درخواست بھی دائر کی جس پر جسٹس جوادس خواجہ نے فیصلہ بھی دیا اور اس پر بھی اب ہی تک عمل درامن نہیں ہو سکا یہ انسانی حقوق کے علم بردار وکیل ہیں جو اسلام آباد کے اندر اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی کوشکاوشوں میں کامیاب فرمائے اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئیں گی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو